ابھی تک جسے امادتی نے سب سے چھپا کر رکھا تھا، اپنے اس حکم کے اککے کو اب اس نے بہار نکال دیا تھا۔ امادتی نے اپنے حکم کے اس اککے کے بارے میں سب کو بتانے کے لیے ایک بہت ہی شاندار جشن کا آئیوجن کیا تھا اور آریمان تتہا نینہ بھی اس جشن میں شریک ہونے آئے تھے۔ نئے نظریے کے ساتھ نینہ کے مسئلے کو حل کر رہا شارے آریمان کو ہی دشمن بتا چکا تھا اور اب امادتی کا بھی غصہ آریمان کے اوپر ہی پڑھ رہا تھا۔ شارے اور آریمان کی آنکھیں ابھی بھی ایک دوسرے کو گھر رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد نینہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی دشمنی سالوں پرانی ہو۔ ان دونوں کی نظروں کی اس دشمنی کو دیکھ نینہ ابھی کچھ بولنہ ہی والی تھی۔ تبھی امادتی وہاں پر بنے ایک منچ کی اوپر چڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ دیویوں ایوام سجنوں آج کا جشن میرے خاندان کے لیے بہادی خاص ہے۔ آج تک آپ میرے دو ہی بیٹوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ لیکن آج میرے تیسرے بیٹے تنگ بھدر کا سب سے بڑا سپتر شارے بھی یہاں پر موجود ہے۔ میرے دو جڑوا بیٹوں میں سے ایک تنگ بھدر اپنے بچپن میں ہی مائیور سیننے بل میں شامل ہو گیا تھا۔ وہاں کے مکھیا کے روپ میں کاریرت ہے۔ آج اسی کا بیٹا شارے ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت ہی طاقتور تتھا بلشالی یدھا بن چکا ہے۔ اگلے کچھ سالوں میں شارے کا بھی مائیور سیننے بل کا مکھیا بننا تیہ ہے۔ تو آپ سب لوگ اب سواگت کیجئے۔ مائیور سیننے بل کے ہونے والے مکھیا اور میرے بھی خاندان کے وارث شارے کا۔ اماتی کے دوارہ اتنا کہتے ہی شارے آریمان سے اپنی نظروں کو ہٹاتا ہے اور ترنت مکھی منچ کی اور چل دیتا ہے۔ مکھی منچ پر پہنچنے کے ساتھ ہی شارے اپنے ہاتھ جوڑ کر سب کو پرنام کرتا ہے۔ آپ سب آج اپنا آشرباد مجھے دینے کے لیے یہاں پتا رہے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں آج آپ سبھی کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اتنا کہ شارے ترنت ہی اماتی کے کانوں میں کچھ کہتا ہے۔ شارے نے اماتی کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ یہ تو کسی نے نہیں سنا تھا۔ لیکن شارے کی باتوں کو سن اماتی کے چہرے کی خوشی کو ضرور سب کو ہی دیکھ سکتا تھا۔ شارے کی باتوں کو سننے کے ساتھ ہی اماتی بہتی خوش ہوتے ہوئے آگے آتا ہے اور کہتا ہے آج میور سینیبل کے وارث اور میرے خاندان کے چراغ شارے کے ہم سے ملنے کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ اب میں ان سبھی سممانی تتیتیوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو منز پر بلانا چاہوں گا۔ اماتی اور شارے یہ سب صرف اور صرف اماتی کی چھوی کو صدار نے اور سب کے بیچ اس کا دب دبا بڑھانے تتھا نینہ ایو آریمان کو ان کی عقاد دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ ایک اور اماتی جہاں شارے کے ساتھ مل کر وہاں موجود باقی پرتشت تتھا سینیبل کے مکھیاؤں کو منچ پر بلا کر ان کا سممان کر رہا تھا اور ان سے اپنے اچھے سمبندوں کو سب کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہیں اس نے آریمان تتھا نینہ کو جان بوچ کر بےہدی سادھارن لوگوں کے بیچ پیٹھا دیا تھا۔ وہاں پر بیٹھا آریمان نینہ سے کہتا ہے دیکھ رہی ہوں نینہ جشن کا جان بوچ کر ایسا آئیوجن کیا جا رہا ہے کہ چار لوگ کہے اماتی کی جان پہچان کتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ آریمان کی اس بات کو سن نینہ بھی مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھتے ہیں آریمان یہ سب کب تک چلتا ہے؟ حقیقت کا پتہ تو انہیں مصیوت کے وقت ہی چلے گا۔ نینہ تتھا آریمان بیٹھے بیٹھے اماتی اور اس کے پریوار کو شوری کے ساتھ مل کر اس شکتی پردرشن کے پورے ناٹک کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر منچ پر موجود اماتی کئی سین نیبلوں کے پرمک کو ایک ساتھ جمع کر بہدی خوش تھا۔ ابھی تک وہاں پر تین گھرانوں کے پرمک آئے تھے اور انہیں دیکھا اماتی بہدی زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ شکریہ شوری بیٹھے یہ لوگ آئے تو تمہاری اور مہیور سین نیبل کی جان پہچان سے ہیں لیکن ان کے آنے سے یہاں موجود لوگوں میں میری دھوس اور بھی بڑھ رہی ہے۔ اماتی کی ان باتوں کو سن شوری مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ چنتہ مت کیجئے دادا جی ابھی تو بس یہ شروعات ہے آگے ابھی بہت کچھ باکی ہے۔ شوری کی باتوں سے اماتی کا دل آج گد گد ہوا جا رہا تھا۔ ایک طرف آماتی کچھ پرتشت اور طاقتور لوگوں کو بلا کر اپنی جان پہچان دکھانے میں جھٹا تھا۔ تو ادھر دوسری اور منچ پر موجود آماتی کے ایک بہدی خاص اتھیتی کی نظر آری ایمان کی اوپر پڑتی ہے۔ ہرے یہ تو وہی شاہی دوا کھانے میں اس دن بھی تھا؟ اس نے یہ تو اس دن دیوی عوشنیوں کی نیلامی کروائی تھی؟ یہ سوچنے کے ساتھ ہی وہ اپنے بگل میں کھڑے ایک دوسرے اتھیتی سے یہ بات کہتا ہے۔ اس کی بات کو سننے کے بعد دوسرا اتھیتی بھی بھی بھیڑ میں بیٹھے آری ایمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ تو وہی ہے۔ آری ایمان کو بھیڑ میں بیٹھے دیکھ وہاں موجود اتھیتیوں کے بیچ بھی خسر خسر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھا آماتی ان سے کہتا ہے کیا ہوا؟ کیا آپ سب کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ آماتی کیا یہ سوال سنتے ہی وہ دونوں اتھیتی اس سے کہتے ہیں ارے آماتی جی کیا ان درشکوں کے بیچ وہ آری ایمان میٹھا ہے؟ وہ شاہی دوا کھانے میں رہنے والا آری ایمانی ہے کیا؟ اس اتھیتی کا یہ سوال سنتے ہی آماتی ترنت بیچ میں بولتے ہوئے کہتا ہے ہاں وہ آری ایمانی ہے اگر آپ کو اس سے کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیے میں ابھی اسے یہاں سے باہر نکلوا پھیکوں گا؟ آماتی کی اس بات کو سنتے ہی وہ شخص اس کی اور گصے میں دیکھتا ہے ارے آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ ان کے پاس دیویوشنیوں کی جانکاری ہے؟ آپ انہیں یہاں سے باہر فیکنے کی بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ شخص ابھی یہ کہی رہا تھا تب تک وہاں پر شوری تتھا آماتی کے کچھ اور وششت آتھیتی آ جاتے ہیں وہاں پر آنے کے ساتھ ہی وہ لوگ یہ ساری بات کو سن کہتے ہیں کیا؟ سچ مچ آری ایمان یہاں موجود ہے؟ آماتی؟ تم اسے یہاں سے بھیجنے کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی آری ایمان کو منچ پر بلا؟ اپنے سب سے خاص اور بہدی طاقتور عدیتیوں کی ان باتوں کو سننے کے بعد آماتی کو نہ چاہتے ہوئے بھی آری ایمان کو منچ پر بلانا پڑتا ہے منچ پر جانے کے ساتھ ہی آماتی کے عدیتی چاروں طرف سے آری ایمان کو گھیر لیتے ہیں ارے آپ یہاں پر آئے ہمارے لیے یہی خوشی کی بہت بڑی بات ہے شاہی دوا خانے میں وہی نیلامی کے بعد سے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا لیکن یہ سمبھو نہیں ہوا ہم آپ سے کب سے ملنا چاہتے تھے آری ایمان کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد سب اس سے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے تھے ان لوگوں کی باتوں کو سن آری ایمان آماتی کی اور دیکھتے ہوئے نینہ سے کہتا ہے نینہ چار لوگوں سے پہچانا اور ان کے بیچ میں اگر اپنی پیٹ ہو تو اسے دکھانے کے لیے جشن کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے بس اپنے نام کا پرواب ایسا رکھو کہ چار لوگ خود بخود اس سے پروابیت ہو کر تم سے ملنے چلے آئے آری ایمان کی باتوں کو سن آماتی چھپ تھا تو دھر نینہ مسکورہ رہی تھی تب ہی وہ آگے بولتے ہوئے کہتا ہے شکتی اور طاقت یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر ختم بس چار لوگوں کو بلا کر ان کے دعائیں بائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ویسے آپ سبھی لوگوں کا پیار دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے آپ سبھی کے اس پیار کو دیکھتے ہوئے میں یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ میں جلد ہی اور بھی دیوی عوشنیوں کی نیلامی کرنے والا ہوں اس بار کی نیلامی بہادی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں صرف سینیبل کے پرمک کی حصہ لیں گے اس بار کی عوشنیاں بھی طاقتور ہوں گی اور نیلامی میں لوگ بھی کم ہوں گے زیادہ جانکاری آپ لوگوں کو شاہی دوا کھانے سے مل جائے گی آری ایمان کی یہ بات سنتے ہی وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر خوشی کی لہر امڑ پڑتی ہے وہاں موجود دوسرے سینیبلوں کے پرمک تو خوش تھے لیکن نینا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا یہ تم نے کیا کیا آری ایمان یہ صحیح نہیں ہے وہاں موجود نینا یہی سب سوچ رہی تھی دیوی عوشنیوں سے جڑی یہ گھوشنا کرنے کے بعد آری ایمان ترنت ہی نینا سے کہتا ہے اب ہمیں چلنا چاہیے اتنا کہنے کے ساتھ ہی آری ایمان وہاں سے نکل جاتا ہے آری ایمان کو جاتے دیکھ شورے کا بھی چہرہ اترا ہوا تھا آری ایمان نے اس کے یہاں آ کر اسی کے جشن میں اپنی ایسی دھاک جمائی تھی کہ سب لوگ اب بس اسی کا نام لے رہے تھے شورے اسے اپنی بیزتی کی طرح لیتا ہے میرے لیے آیوجیت جشن میں آ کر اس نے مجھے ہی بیزت کر کے رکھ دیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑ چکتا ہوں یا آری ایمان تو سچمچے کے زہریلے ساپ کی طرح ہے شورے کو غصے میں لال ہوتے اور اسے بدبود آتے دیکھ اماٹی اسے کہتا ہے دیکھ لیا نہ تم نے بیٹے یہ لوگ کیسے ہر جگہ ہمارے پریوار کو نیچہ دکھاتے ہیں تمہارے لیے آیوجیت جشن میں اس نے جان بوجھ کر ایسا کھیل کھیلا کہ لوگ اب تمہیں بھول کر اسے یاد کر رہے ہیں میں اس لیے انہیں نہیں بھولانے کے پکش میں تھا اماٹی کی ان باتوں کو سن شورے اس کی اور دیکھ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے دادا جی اپنے دشمن کی پہچان کے لیے بھی کبھی کبھی جال بچھانا پڑتا ہے اب یہ آری ایمان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں اس کی سمجھ تو مجھے ہو گئی ہے نا اب ان کا انتیم وقت شروع ہونے والا ہے آپ چنتہ مت کیجئے انہوں نے آج جو بھی کیا ہے نا یہ سب انہیں بہت بھاری پڑے گا بہت بھاری غصے سے بھاری آنکھوں کے ساتھ شورے کو مسکراتے دیکھ کسی کے بھی دل میں خوف پیدا ہو سکتا تھا ایک طرف شورے اور آمات غصے سے بھارے پڑے تھے تو دھر آماتے کے گھر سے نکلنے کے بعد نینا تتہ آری ایمان پیدل ہی شاہی دوا کھانے کی ارجا رہے تھے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آری ایمان نینا سے کہتا ہے ہمارا رتھ کافی اندر لگا ہوا تھا اسے نکالنے کے لیے ہمیں باقی لوگوں کے یہاں سے نکلنے کا انتظار کرنا پڑتا اس لیے میں پیدل ہی وہاں سے نکل آیا ہوں آری ایمان کی ان باتوں کو سن نینا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے مجھے پتا ہے آری ایمان ہم پیدل کیوں جا رہے ہیں لیکن کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے تم نے آخر دیوی عوشنیوں کی نیلامی کی بات سب سے کیوں کہی ہے تم ایسا کیسے کرو گے دیوی عوشنیوں کو بنانے کے لیے جو جڑی بوٹیاں چاہیے وہ ختم ہو رہی ہے تم ان کا انتظام کہاں سے کرو گے نینا کی ان باتوں کو سن آری ایمان بس مسکر آ رہا تھا اور آگے کی اور چلا جا رہا تھا وہے لوگ اپنی دوستی کا استعمال ہمارے خلاف کرنے کی سوچ رہے تھے تو اپنی دیوی عوشنیوں کی مدد سے میں نے ان کے اس داؤں کو پلٹ دیا اس میں تم عوشنی کے بدلے دوستی کی نیتی بھی کہہ سکتی ہو ایک طرف آری ایمان نینا کو اس بارے میں سمجھا رہا تھا تو دوسری اور ان سڑک کی کنارے لگے پیڑوں میں اندھیرے کے بیچ کوئی آری ایمان کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہا تھا وہ آری ایمان اور نینا کا پیچھا کافی لمبے سمجھے کر رہا تھا اندھیری رات میں آری ایمان کا پیچھا کر اس کی باتوں کو سننے کی کوشش کرنے والا کون ہے یہ شخص جشن کے بیچ آری ایمان کے اس پرابہ کو دیکھ اب آگے کیا کرے گا شوریہ